ایک فلم جو مسٹری تھریلر سے بھرپور مگر اس میں کومیڈی کا تڑکہ اس سے جڑے کچھ کرداروں کو پسند نہیں آرہا اور اوپر سے رفی صاحب کا ایک نایاب گانا اور سردرد بن گیا تھا نمسکار مائمہ اسکولی بولیوڑ سنگیت کے سفر سے دوستو 1965 میں فلم آئی تھی جس میں مسٹری تھی تھریلر تھا جب اس کے پروڈیسر فائننسر کے پاس گئے تو فائننسر نے ان کو سلا دی اس میں کومیڈین کو ڈالے کومیڈین مطلب محمود جہاں یہ فلم 1965 میں آئی اور یہ سپر ڈپر ہٹ رہی تھی جتنی انٹریسٹنگ اس کی سٹوری تھی اتنا ہی انٹریسٹنگ اس کے بننے کے پیچھے کی کہانی تھی اس کی سٹوری ایک انگلیس ناول سے لی گئی تھی جس کا نام تھا اینڈ ڈیئر ورنن جس کی رائٹر تھی انگلیس لیزنڈ رائٹر اگاتھا کرسٹی گمنام کے پروڈیسر تھے این ان سپی ڈائریکٹر راجہ نواتھے اس کی جو سٹوری لکھتی چندرداز شوک میوزک شنکر جیکشن اسٹارکاسٹ منوچ کمار ہیلن نندہ پران یہ سب اسٹارکاسٹ میں تھے جب اس فلم کا سب فل این فائنل ہو گیا تھا تو اس کے پروڈیسر جو تھے این ان سپی وہ فائننسر کے پاس گئے اور فائننسر نے ایک شرط رکھ دی کنڈیسن ڈال دی کہ آپ ایسا کیجئے اس کی سٹوری میں محمود صاحب کا کریکٹر رائٹ کیجئے اب اس سے پہلے محمود صاحب اس فلم میں کہیں نہیں تھے جب فائننسر نے کہا این ان سپی کو تو این ان سپی کی بھی سمجھ میں آگا کہ محمود کو لینا بہت ضروری ہے محمود صرف کومیڈین ہی نہیں تھے اس دور میں محمود صاحب کا سکہ چل رہا تھا محمود صاحب جس فلم میں ہوتے تھے تو ہیرو پر بھاری پڑتے تھے اور کئی ہیرو سے زیادہ وہ فیس لیا کرتے تھے یہ اورہ تھا اس سمجھ میں محمود صاحب کا اور فلم باکس آفیس پر ہٹ کرانے کی گارنٹی بن گئے تھے محمود صاحب تو خیر جب محمود صاحب کو اس فلم میں لینے کی بات ہوئی تو اسٹوری کیس میں چینجز کیے گئے اس کے پروڈیسر این ان سپی نے اس کے ڈائریکٹر رازہ نماتے اور اس کے جو رائٹر تھے چندردہ سوک کو کہا کہ سٹوری میں چینجز کریں محمود کا کریکٹر ایٹ کریں تو پھر وہاں پر محمود کا کریکٹر آتا ہے جو بٹلر کا تھا جب اس کی سٹوری پر چینجز ہو رہے تھے تو یہ بات پتا چلتی ہے منوز کمار صاحب جو اس کی لیڈ رول میں تھے اور ایک اور بھومی کام ہے جو خاص بھومی کام نمار رہے تھے وہ پران صاحب تو منوز کمار صاحب پران صاحب کو پتا چلتا ہے کہ اس کی سٹوری چینز کی جاری ہے اس میں کریکٹر ایڈ ہو رہا ہے محمود صاحب اور اب انہیں یہ ناغاوار گزرتا ہے تو این این سپی کے پاس آتے ہیں خاص کر منوز کمار جاتے ہیں انوز کمار کے پاس اور منوز کمار انوز کمار انوز کمار انوز کمار کو کہتے کہ محمود صاحب کو اس فلم میں نہ لیں فلم ایک الگ طریقے کیے مگر انوز کمار نہیں مانتا منوز کمار صاحب خود کریٹیو لیزن ڈائریکٹر پروڈیسر رہے منوز کمار صاحب اور اس وقت جب ایزن ایکٹر وہ بہت ساری فلمیں کر رہے تھے تو ان کو اسکرپٹ کا بھی ڈاکٹر کہا جاتا تھا اور کئی بار انہوں نے کئی فلموں کی ایسی اسکرپٹ میں چینز کیے کہ فلمیں سپر ڈپر ہٹ رہی تو منوز کمار صاحب نے سوچا کہ وہ بات کریں گے این این سپی سے این این سپی مان جائیں گے اور محمود کا کریکٹر یہاں سے ہڑ جائے گا منوز کمار صاحب اور پران کو یہ لگ رہا تھا کہ محمود صاحب ان پر بھاری پڑھیں گے یہی کارن تھا کہ وہ محمود صاحب کو چاہ رہے تھے کہ محمود صاحب اس فلم میں لے لیا این این سپی نہیں مانے انہوں نے محمود کو اس فلم میں لیا خیر محمود صاحب اس فلم میں ان کے لئے کریکٹر تیار ہوا بٹلر کا کریکٹر تھا تو این این سپی صاحب یہیں تک نہیں رکے انہوں نے سوچا کہ محمود صاحب کو جو کریکٹر نے بٹلر کا کچھ ایسی سیچویشن بنائی جائے کہ ان پہ گانا پکچرائز ہو سکے خیر اب گانے کی سیچویشن بنی سنکر جیکسن کو بتایا گیا سیچویشن سنکر جیکسن نے گانا بنایا جس کو رفی صاحب نے گایا اور سیلندر صاحب نے لکھا تو جب یہ گانا ریکارڈ اخر کے آیا تو گانا اپنے اپنے نیاب گانا تھا اب منوز کمار صاحب نے جب یہ گانا سانے ان کو لگا یہ گانا محمود صاحب کے کریکٹر کو اور پاورفل کر دے گا تو انہوں نے پھر این این سپی سے بات کی اور کہا این این سپی کو کہ دیکھو یہ فلم مرڈر میسٹری ہے اس پر مرڈر ہوئے جا رہے ہیں کاتل کون ہے پتا نہیں ہے اور آپ ایسا کومیڈین ٹائپ کا گانا ڈال رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں رہے گا فلم کیس تر کوئی گانا گرا دے گا مگر این این سپی پھر آڑے رہے تو منوز کمار بھی یہی نہیں رکے انہوں نے بیچ میں ڈالا راز گھوصلہ کو راز گھوصلہ فیمس ڈائریکٹر منوز کمار تو منوز کمار راز گھوصلہ کو بیچ میں لے کر کہا ہے راز گھوصلہ نے بھی این این سپی کو سمجھایا منوز کمار کی طرف سے کس گانے کو نہ ڈالے مگر این این سپی اپنی زد پر آڑے رہے کہ نہیں یہ گانا محمود ساپر پکچرائز ہو کر ہی رہے گا تو خیر این این سپی کی ہمت تھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی نہیں دباؤ میں نہیں آئے اور یہ گانا پھر فائنلی محمود ساپر پکچرائز ہوتا ہے اور جب پکچرائز ہوتا ہے فلم کمپلیڈ ہوتی ہے اور یہ فلم جب لوگوں کے بیچ میں آتی ہے اس فلم کے سارے کے سارے گانے سپر ڈپر ہٹ تھے گمنام کا ایک گانا دیکھو الٹا ہوتا ہے ہولیوڈ کے گانے بولیوڈ میں لیے جاتے ہیں مگر شنکر جیکشن کیا پر تاریف کرنی پڑے گی رفی سات کی بھی تاریف کرنی پڑے گی ایک گانا تو الٹا بولیوڈ سے ہولیوڈ میں گیا گانا تھا جان پہچانو جینا آسانو یہ دوہزار ایک میں گھوست ورلڈ ہولیوڈ کی مووی جو کومیڈی تھی اس میں یوز ہوا اور دا ڈیٹ فور ہینیکن میں دوہزار گیارہ میں یہ گانا استعمال ہوا یہ خاصیت تھی گمنام کے گانوں مگر جو یہ گانا تھا ہم کالے ہیں کیا ہوا دلوالے ہیں اس گانے کی بات یہ لگے یہ جب سے لوگوں کے بیچ آئے ہوئے تب سے لے کر اب تک یہ گانا دھوم مچائے ہوئے ہیں تو ایسا یہ گانا ہے اس کو بہت کوشش کی گئی تھی کہ فلم میں نہ آ رہے حالانکہ منوس کمار صاحب کا اس گانے سے کوئی مطلب نہیں تھا منوس کمار کا مطلب تھا محمود کے کریکٹر سے ان کو لگ رہا تھا ہے گانا محمود پہ آئے گا تو محمود کا کریکٹر پاورفل ہو جائے گا اور ہوا بھی یہی تو خیر یہ تھا قصہ ایک گانے کا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آج کا قصہ یہیں تک پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور قصے کے ساتھ محسکولی کو دیجئے گا عزازت گوڈ بائی گوڈ لک اور ٹیک کیر